تو بسم اللہ پڑھتے ہیں اور ریڈ کلر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو یہ میرے دادا جی کی آخری نشانی تھی ہمارے پاس تو اس کو میں ابھی اپنے مڈ کچن میں لگاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بھی لو کرتے ہیں جی شروع یہ لالٹین جی بہت پرانی لالٹین ہے انیس سو سنتالیس کے زمانے کی ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ ریسٹور کریں گے اس کے اوپر کلر بغیرہ کریں گے اس کو ساف کریں گے یہ ہمارے باو وریداد کی جو ہے وہ نشانی ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے استعمال کی تھی تو ابھی اس کی حالت دیکھ لیں جی کس طرح کی ہے زنگ بغیرہ لگا ہوا ہے اس کو اور شیشہ اس کا بلکل ٹھیک ہے ابھی شیشہ اتارتے ہیں سائیڑ پر رکھتے ہیں اور اس والے حصے کو جو ہے وہ پوم سے ساف کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر کلر کرتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں جی میں نے شیشہ اتار لیا ہے میں نے شیشہ اتار کے سائیڑ پر رکھ لیا ہے اور باقی یہ دیکھ لیں اس کو ہم اچھی طرح سے ساف کرتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ سے میں نے اچھی طرح سے اس کو ساف کر لیا ہے کلر بغیرہ اس کا اترہ ہوا ہے اس طرح سے یہ بلیک سی لگ رہی ہے اس لالٹین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں نے اپنے میٹرک کے اگزام اس لالٹین سے پڑھ کر دیا تھے اس کو جلا لیتا تھا رات کو اور پھر میں سٹڈی کرتا تھا اور پھر اس طرح میں نے اپنا میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا اسی وجہ سے یہ میری سب سے فیوریٹ ہے اور اس لئے میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا ماشاءاللہ سے اب میں پوسٹ گریجویٹ ہوں امفل کر کے بیٹھا ہوں اور یہ لالٹین ابھی بھی میرے پاس موجود ہے تو ابھی میرے پاس کلر تھے تو میں نے سوچا اس کو میں کلر کر کے اپنے مڈ کچن میں اس کو میں رکھوں گا تو ابھی بھی اس ملا پڑتے ہیں اور کلر سٹار کرتے ہیں کلر نکال کے رکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ماشاءاللہ سے کلر آ چکے ہیں دیکھیں میرے پاس 7 کلر موجود ہیں ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ کلر ہیں دیکھتے ہیں کون سا زیادہ سوٹ کرتا ہے تو وہ ہی والا ہاں اس کے اوپر جو ہے وہ لگاتے ہیں سوٹ کرتے ہیں ہی ڈیفرینٹ سوٹ کرتے ہیں سوٹ کرتے ہیں ہمارشاللہ سے میں نے وائٹ تقریباً کمپلیٹ کر لیا ہے اور ابھی میرے پاس ریڈ کلر ہے ریڈ کلر میرا بہت ہی فیوریٹ کلر ہے تو بسمیلہ پڑھتے ہیں اور ریڈ کلر شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جی کتنی زبدہ سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ کلر اس کے اوپر آ رہا ہے اور بہت ہی نفیس لگ رہا ہے یہ والا ریڈ کلر جب 1947 میں پاکستان اور انڈیا جو ہے نا وہ ازاد ہوئے تھے نا تب یہ لال ٹین جو ہے نا انڈیا سے آئی ہے سپیشل سپیشل کر رہا ہوں ماشاءاللہ سے دیکھیں جی بہت ہی امیزنگ کلر آ رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ والی سائیڈ بھی میں نے جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں اس کی دوسری سائیڈ اپوزٹ سائیڈ پر یہاں پر جو ہے وہ کلر کرتے ہیں بسم اللہ 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 ماشاءاللہ سے دیکھیں جی جس ایک یہ والا ہک رہ گئی ہے ہماری ہماری پینٹ کرنے والی اس کو بھی جلدی جلدی جو ہے نا وہ کلر کرتے ہیں ہماری 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 دیکھیں ریڈ کلر ہو چکا ہے اور یہ والا ڈھکن رہ گیا اور یہ والی وال رہ گئی اور تھوڑا سا یہ وائٹ کے اوپر ہم کرتے ہیں ابھی اور بہت ہی سندر ہو گئی ہے پہلے سے ماشاءاللہ ہماری 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 تو ماشاءاللہ سے دیکھیں جی میں نے ریڈ کلر کر دیا ہے لالٹان کے اوپر اور یہ جسٹ بیک سائیڈ رہ گئی ہے اس کی اس کو بھی جلدی جلدی سے میں کرتا ہوں پینٹ اور اس کے اوپر پھر بہت ہی خوبصورت قسم کا میں نے پارا بھی لگانا ہے دیکھیں جی برش کی مدد سے اگر آپ لگاؤ گے نا تو کلر پھیلتا ہے اور بہت ہی سموڈ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈائی ہونا شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں جی کتنے زبدست طریقے کے ساتھ ڈائی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے ہماری لالٹان جو ہے وہ کمپلیٹلی ریڈ کلر میں آ چکی ہے اور ابھی اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں جی پارا اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں تو یہ جی پارے والی ڈبی ہے اس کو ہم چاہے اس کے اوپر ابھی ہم نے لگانا ہے بہت ہی خوبصورت یہ شائن ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جی میں نے ڈپ کر لیا تھا برش اور دیکھیں جی بہت ہی سموڈ طریقے کے ساتھ میں اس کو یوں ایسے یا سے لگاؤں گا اور یہ شائن میں آنا شروع ہو جائے گی مہترین وہ واقعی موسیقی ماشی اللہ جی پینٹ میں نے کر لیا ہے اور اس کے اوپر پارا بھی میں نے ڈائی کر لیا ہے ابھی بھی سملا پڑتے ہیں اور شیشہ ساف کر کے جو ہے وہ لگاتے ہیں شیشہ لگاتے وقت آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے جس سائیڈ کے اوپر لکھا ہوا ہونا اس کو اوپر والی سائٹ پر رکھنا ہے اور دوسری سائٹ کو نیچے اس طرح ایسے نہیں لگائیں گے تو شیشہ نہیں ہوگا جس کو ہم اس طرح اس میں ماشی اللہ سے دیکھیں جی کتنا زبدست طریقے کے ساتھ میں نے شیشہ ماشی اللہ سے جی میں نے اپنی پرانی لال ٹین جو تھی جس کے اوپر زنگ بگر لگا ہوا تھا اس کی حالت بہت ہی خراب تھی آپ لوگ نے تھا ہم نیل میں دیکھ ہی لی ہوگی تو اس کو ڈائی کرنے کے بعد اور پارا بگر لگانے کے بعد دیکھیں جی اس کی اس طرح کی شکل ہو چکی ہے تو یہ میرے دادا جی کی آخری نشانی تھی ہمارے پاس تو اس کو میں ابھی اپنے مڈ کچن میں لگاؤں گا اس والی سائیڈ پر یوں اس طرح کر کے ہم لگائیں گے یا ابھی میں اس کو رکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں تو ماشاء اللہ سے دیکھ لیں جی ماشاء اللہ سے دیکھ لیں جی میرے مڈ ہاؤس میں ایک نئی آج چیز ہم نے اڈجسٹ کر دی ہے وہ ہے جی ہماری یہ والی لال ٹین اور انشاء اللہ کلی ملیں گے ایک نئے پیارے سے ویلاغ میں دیلاوریلی کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ وہratoیین particیہ소로 بہت سارا پیارہ چیز پیارے سے ویارد کچھ پیارے سے سایار کردها کچھ سورڑی چیز پیار ہے چیز شیح